اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اللہم ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدت کے لئے میرا ٹھہرنا ہوا رکنا ہوا اس بیچ مجھے ترہ ترے کی بیماریاں آتی رہیں بیمار ہوتا رہا مختلف ترے کی بیماریوں کے اندر بیماریاں تو آ رہی تھیں پر ڈاکٹر نہیں مل رہے تھے اور دوائیں بھی دستیاب نہیں تھی نہ ڈاکٹر اور نہ دوائر فَكُنتُ عَالِجُ نَفْسِ بِالْفَاتِحَة تمہیں کیا کرتا میں سور فاتحہ کے ذریعے سے اپنی آپ کا علاج شروع کر دیا فَآرَالَحَا تَأثِیرٌ عَجِيبًّا تو مجھے اس کی عجیب و غریب پسم کی تأثیر محسوس ہوتی فَكُنتُ عَصِفُ ذَلِكَ لِمَنِ يَشْتَكِ اور اتنا ہی نہیں میں ہر اس شخص کو یہ دوا تجویز کرتا ہر اس شخص کے لئے یشتکی علمن جو بندہ کی دکھ درد کی شکایت ذکر کرتا کہ ہمیں تکلیف ہے سر میں تکلیف ہے پیر میں تکلیف ہے پیٹ میں تکلیف ہے لیمان یشتکی علمن کسی بھی قسم کی تکلیف کا کوئی شخص ذکر کرتا ہے میں اسے کہتا ہے سوری فاتحہ پڑھ لوں سوری فاتحہ پڑھ کر کتم کرلوں وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَبْرَعُ سَرِعًا اور ان میں سے اکثریت بہت جلد شخص پا جاتی تھی یہ کون ذکر کرتے ہیں اللہ وَنِقَيْبِ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سوری فاتحہ کی اچھی بو غریب تأثیر میں نے اپنی زندگی کے اندر تجربہ ایک بار نہیں کہتے ہیں کہ کئی کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوا اور دواؤں کے اور ڈاکٹروں کے نہ ہونے کے باوجود کہ نہ ہونے کی وجہ سے میں سوری فاتحہ کے ذریعے سے اپنا علاج خود اسے پڑھ پڑھ کر کے اپنے اوفر دھم کرتا تھا اور میں نے اس کی جلد تأثیر جو دیکھی میں نے اس نسخے کو اوروں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ تقسیب کیا اور اس کے اثرات بھی لوگوں کے اندر پایا موسیقی